گلے میں غدود ہے قدر نہیں بڑھ رہا میرے محترم بھائیوں جس کا بھی تھائیرائیڈ کا پرابلم ہے یوٹیوب میں میرا پورا ایک پروگرام ہے تھائیرائیڈ کا علاج بھائی ڈاکٹر محمد شرافت علی اس کو سنو سمجھو اس میں پوری تفصیل کے ساتھ بتایا ہے انشاءاللہ تھائیرائیڈ کا علاج کرو گے انشاءاللہ اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ مل جائے گا یہ کس بھائی کا ہے آپ نہ مجھے بعد میں ملنا عبدالجبار صاحب ڈیلیسز کا مریض ہے گردے کام نہیں کرتے عرصہ تین سال سے کچھ دن پہلے پیٹ میں ٹی بی کھا گیا جوان چونتی سال کا ہے میرے محترم بھائیوں میرے ایک پورا پروگرام ہے گردوں کا علاج بھائی ڈاکٹر محمد شرافت علی میرے محترم بھائیوں یہ پورا ایک چپٹر ہے یہ پورا ایک لیکچر ہے پہلے یہ جانو گردے خراب کیوں ہوئے اور میرے محترم بھائیوں الحمدللہ حمدللہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں نیچرل طریقے سے ڈیلیسز کرو نیچرل طریقے سے ڈیلیسز کیسے کیے جا سکتے ہیں دیکھو گردوں کو بچانے کی پانچ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلی چیز پانی کو چوس چوس کے پیو پانی کو اور اس کو چوس چوس کے کیوں پینا ہے ابن خلدون نے تاریخ لکھی تاریخ ابن خلدون کے مقدمے میں لکھا جو جس جانور کی طرح کھاتا اور پیتا ہے اس کا بدن ویسا ہی بن جاتا ہے ابن خلدون نے لکھا جو چڑیا کی طرح کھائے گا پیے گا وہ چڑیا کی طرح اڑتا پھرے گا اور جو گائے کی طرح بیل کی طرح اونٹ کی طرح زرافے کی طرح پیے گا اس کا پیٹ اتنا اور جتنے لوگوں کے گردے خراب ہوتے ہیں جگر خراب ہوتے ہیں اس کا پیٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور پاؤں بھی سو جاتے ہیں پانی کو کبھی غٹ غٹ کر کے مت پیو ابن قیم نے کتاب لکھی زاد الماد اس کے اندر لکھا جو بندہ پانی کو چوس چوس کے پیے گا وہ اپنے بدن کی بیماریوں کو بہا لے جائے گا اور جو پانی کو غٹ غٹ کر کے پیے گا اس کو سمجھنا ہے میرے محترم بھائیو اگر گردوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو پانی کو چوس چوس کے پیو کیسے ایک گلاس پانی مگھائیے گا یہ نظر نہیں آئے گا ایک گلاس لے گا سر انٹوں پہ جب پانی لگایا جاتا ہے آپ نے کبھی دیکھا انٹوں پہ پانی کیسے لگاتے ہیں اس پہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہیں پانی اس کے اندر کیا ہوتا جاتا ہے ابزورب جذب ہو جاتا ہے اور اگر ہم پانی اس کے اوپر ایک دم زیادہ ڈالیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا بہ جائے گا میرے محترم بھائیو ہمارا جسم ہمارا جسم خلیوں سے بنایا جس کو سیلز کہتے ہیں وہ سیلز بھی سیم لائی برکس انٹوں کے ہیں اور ہمارے بدن کو سراب کرنا ہے ہم نے اپنے بدن کو کیا کرنا ہے سراب کرنا ہے پانی کو چوس چوس کے پیو میرا ایک پورا لیکچر ہے جس میں میں نے لوگوں کو بتایا پانی کو چڑیا کی طرح چوس چوس کے پینے سے آپ کتنی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور خاص طور پر جن کے گردے خراب ہیں میرے محترم بھائیو گردے پانی آپ کا ڈالیسیز تو ہو نہیں رہا تو موہ پہ ایسے پانی لگاؤ ابھی وہ گلاس لے کے آتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں پانی کو چوس چوس کے پیو دوسرے نمبر پہ کھانے کو اتنا چھباؤ کھانے کو پانی بنا دو کھانے کو پانی بنا دو کھانے کو پانی بنانے اور پانی کو اتنا چوسنا ہے میرے محترم بھائیو جب پانی کو چوس چوس کے پیو گے ایک ہے پانی کو گٹ گٹ کر کے پینا ایک ہے پانی کو چوس چوس کے پینا دونوں میں ڈیفرنس سمجھ آ رہے ہیں تیسرا کام لمبا سجدہ کرو لمبا سجدہ کرو جلدی نہیں آگئے سر یہ پانی ہے اس کو جتنا سکون سے پیوگے چین سے پیوگے آرام سے پیوگے آپ کے گردوں کو اتنا سکون ملے گا اب یہ اتنا پانی ہے آپ لوگ تو اس کو ایک دو گونڈ میں پی لیں گے میرے گونڈ گنئے گا میں کتنے گونڈ میں پیتا ہوں بسم اللہ میں نے اتنا سا پانی کتنے گونڈ میں پیا میں نے بیس گونڈ میں پیا بتاؤ جب ایسے پانی میرے گردوں میں جائے گا تو پانی گردوں کو اوپر کوئی افیکٹ کرے گا جب آپ چوس چوس کے پیوگے اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا آپ کے موں کے اندر جو سلیوری گلینڈ ہے اس میں سے سلایوہ اس کے اندر ایڈ ہوگا دوسرے نمبر پہ میرے محترم بھائیو بخاری کی سیدی سے انا مل عمالو بن نیہ عمال کا داروں مندار کس پہ ہے جب میری نیت یہ ہے کہ میں نے اس کو سبر سے پینا ہے سکون سے پینا ہے حوصلے سے پینا ہے برداشت سے پینا ہے تحمل سے پینا ہے تو پھر مجھے کیا ملے گا سبر سکون حوصلہ برداشت اور اگر میں اس کو گٹ گٹ کر کے پیوں گا میرے محترم بھائیو ہر شک جانتا ہے تیزی کا کام کس کا ہے شیطان کا تو پانی پیتے وقت کھانا کھاتے وقت ہم کیون ہوتے ہیں پانی کو جتنا چوس چوس کے پیوگے اس کے ساتھ میرے محترم بھائیو کھانے کو چبا چبا کے کھاؤ لمبا سجدہ کرو دیکھو یہ جو گردے ہیں یہ اس وقت اوپر سے نیچے کی طرف ہیں جو گردوں کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ چپک جاتا ہے وہ شننگ ہو جاتا ہے گردے چھوٹے ہو جاتے ہیں میرے محترم بھائیو جب ہم سجدہ کریں گے تو سارے کا سارا آپ کا فلو کدھر چلا جائے گا لمبا سجدہ کرو اور جو میں نے کتاب لکھی نماز اور موڈرن میڈیکل سائنس اس میں میں نے لوگوں کو بتایا کہ ایک سجدہ اس کے بارے میں تو تو سیدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے سجدے کی حالت میں کیا ملتا ہے تو کبھی انسان سر سجدے سے نہ اٹھائے سر لمبا سجدہ کرو جتنے لوگوں کو گردوں کا پرابلم ہے وہ چار پائی پہ سوئیں چار پائی پہ سوئیں اور پاؤں والی سائیڈ پہ ایک ایک اینٹ رکھ لیں یعنی دو پائیں ہیں اس پہ ایک ایک اینٹ رکھیں اس کو انچا کریں گے ٹانگیں جب انچی ہوگی تو اس کے گردے آٹومیٹکلی اور خاص طور پر ایسے لوگ جو کہتے ہیں پشاب تھوڑا 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 کر کے آتا رہتا ہے آتا رہتا ہے وہ ایک ایک اینٹ پیروں والی سائیڈ پہ رکھیں اور اس کے ساتھ نیچرل جو ڈیلیسز کا طریقہ ہے میرے محترم بھائیوں اس کو اپنائیں نیچرل طریقہ کیا ہے آپ نے مزدوروں کو دیکھا ہوگا جب وہ مزدوری کرتے ہیں تو ان کے کپڑوں میں پسینے کے ساتھ سفید رنگ کا کچھ لگا ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں یہ جو سفید رنگ کا لگا یہ کریٹی نائن اور یوریا ہے اور جتنے لوگوں کے گردے خراب ہوتے ہیں ان کا کریٹی نائن بڑھتا ہے ان کا یوریا بڑھتا ہے اب باڈی میں سے کریٹی نائن اور یوریا بڑھ رہا ہے اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ ہے کہ آپ کے یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سکین بنائی ہے نا یہ جو سکین یہ تیسرا گردہ ہے یہ جو سکین ہے یہ تھرڈ گردہ ہے یہ تھرڈ کیڈنی ہے میرے محترم بھائیوں یہ جو سویٹنگ آ رہی ہے یہ جو پسینہ آ رہا ہے یہ میری باڈی سے ٹاکسن کو نکال رہا ہے وہ سفید سفید کب نکلے گا جب آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر فورٹی سیلسیڈ ہوگا انسان کی جو نارمل باڈی کا ٹیمپریچر ہے وہ تھرٹی سیون سیلسیڈ ہے جب آپ کی باڈی سینتی سے چالی سیلسیڈ پہ جاتی ہے تو اس کے جو مسام کھلتے ہیں اس میں سے کرٹی نائن اور یوریا بھی باہر آنا شروع ہو جاتا ہے تو میرے محترم بھائیوں باڈی کا ٹیمپریچر فورٹی کرو آرام سے ہو جائے گا آپ ایک بڑا سارا ٹپ لو اس میں پانی ڈالو اس کے اوپر گیج لگاؤ اور پانی کا ٹیمپریچر کتنا ہونا چاہیے فورٹی اب اس فورٹی ٹیمپریچر پہ اپنے پیشنٹ کو لٹا دو یہ جو لوگوں کو سویلنگ ہو جاتی ہے اور خاص طور پہ گردوں کے مریضوں کی یہ جو سویلنگ ہے ایک دن میں واللہ صبح دوپیر شام دس سے پندرہ منٹ بٹھاؤ ایک دن میں سویلنگ ختم ہو جائے گی پانی بہترین ڈالیسز کرنے والی ایک بہترین نیچرل مشین ہے اور جب باڈی پانی کے اندر جائے گی پانی کا ٹیمپریچر چیج کرے گی نہ آپ نے اس کے اوپر گیج کو پراپر چیک کرنا ہے پانی کا ٹیمپریچر فورٹی سے کم نہیں ہونا چاہیے نہ فورٹی سے کم ہونا چاہیے نہ فورٹی سے زیادہ اگر فورٹی سے زیادہ ہوگا تو سکن برننگ ہونی شروع ہو جائے گی اور جب وہ برن کرے گی تو تب بھی سویٹنگ نہیں ہوگی اس کے علاوہ یوٹیوب میں میرا پورا ایک پروگرام ہے گردوں کا علاج بھائی ڈاکٹر محمد شرافت علی وقت بہت تھوڑا ہے تو جواب بہت لمبا ہو جائے گا